دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کی خدمت میں اسلام علیکم جنرل زیاء الحق پاکستان کے ایک طاقتور فوجی آمر تھے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کونسی وجہ تھی کہ جنرل زیاء جیسا طاقتور حکمران لطا منگشکر جیسی گائیکہ سے خوف زدہ تھا جس کے پاس کوئی بندوق تھی نہ کوئی توب تو دوستو اس کا جواب ملے گا آپ کو اس واقعے میں جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں لطا منگشکر اپنی پوری زندگی میں پاکستان نہیں آئی کس قدر عجیب بات ہے کہ انہوں نے لگ بگ پوری دنیا میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا لیکن پاکستان میں اپنے انگنت چاہنے والوں کے روبرو اپنی پوری زندگی نہ ہو سکتی لطا منگشکر کی خواہش تھی کہ انہیں سرکاری سطح پر ریاست پاکستان کی طرف سے دعوت دی جائے لیکن افسوس ایسا بھی ہو نہ سکا لطا نے کئی موقعوں پر پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار کیا لیکن بتاتی تھی کہ یہ کبھی ممکن نہ ہو پایا اس سلسلے میں پہلی باقاعدہ کوشش انیس سو اسی کی دہائی میں کوئی جنرل زیاء الحق کا دور حکومت تھا اور انتظام کرنے والوں کو آخرے کار وہ پروگرام منصوب کرنا پڑ گیا لطا منگشکر سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے پاکستانی صحافی نصرت امین نے انہیں کے الفاظ میں لکھا کہ پاکستانی شاعر قتیل شفائی نے انہیں مدعو کیا تھا اس انٹرویو میں لطا نے انہیں بتایا کہ سب تیاریاں ہو چکی تھی اور موسیقار پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے پتا چلا تو زیاد صاحب نے شاعر کو تفصیلات معلوم کرنے کے لیے بلایا زیاد صاحب نے پلان سننے کے بعد ہاموشی سے ان کی طرف دیکھا پھر مسکرائے اور کہا تو تم چاہتے ہو پاکستان کے لوگ لطا جی کے شو کے لیے مجمع لگا لیں اور مجھے بھول جائیں میں جانتا ہوں کہ یہاں لوگ ان کے لیے کتنا پاگل ہیں تو دوستو جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے وہ پروگرام منصور کرنا پڑا اور لطا منگش کر پاکستان نہ آسکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا تھوڑüngoun سیکھوڑ Hammer یگงان سیکھوڑ۔ موسیقی